ہیلو فرینڈز آپ کا سوگت ہے آپ کے ہی چینل پر جس میں میں آپ کو بتانے والا ہوں آج کی لڑکیوں میں پیمپل یا جو محاسے ایکنے جو ہیں اس کا کیا کارن ہوتا ہے اور یہ ایکنے پیمپل ہوتے کیا ہیں ایکزیکٹلی ٹھیک ہے اور اسے ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں کیا اپائے کر سکتے ہیں نیچرلی روپ سے ہم لوگ تو جو ایکنے ہیں یہ جو لڑکیوں میں بہت کاملی ملتے ہیں جیسے ان کے پیریٹس چالو ہوتے ہیں ہوا اس ٹائم میں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ آہ دوسری ایج میں بھی ان کو مل سکتے ہیں تو ایکنے ایکزیکٹلی کیا ہوتا ہے ایکنے یہ ہوتا ہے جس میں ہمارے جو چہرے میں فیس میں جو اسکن ہوتی ہے وہاں پر ایک اسپیسیفٹی گلینڈ ہوتی ہے جسے ہم بولتے ہیں سیبیسیس گلینڈ اُس سیبیسیس گلینڈ کو یا اس سیبیسیس گلینڈ میں انفیکشن ہونے کے کاران اسo sebaceous gland میں infection ہونے کے کاران اس میں وہ pimpol میں کرمٹ ہو جاتا ہے exactly جو pimpol ہے وہ sebaceous gland میں infection کے لیے بہت سارے کاران ہوتے ہیں لیکن سب سے کومن جو کاران ہوتا ہے پہلا جو میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ ہوتا ہے جب لڑکیوں کے Kashیر میں ھاندرجن حرمون کی کی سنکھیا بڑھ جاتی ہے Normaal سے زیادہ ہو جاتی ہے جنرلی ہر لڑکیوں میں انڈروجن ہارمون ہوتا ہے لیکن وہ نارمول ہارمون نارمول لیول پہ ہوتا ہے کیونکہ وہ ان کے لیے جروری ہوتا ہے میسے اس کر ان کی نارمول جو سیکس ڈیزائر ہوتی ہے اس کو بنانے کے لیے اس کے علاوہ ان کے جنیٹل پارٹ میں ایکزیلر پارٹ میں بالوں کو پیدا کرنے کے لیے اور اس کے علاوہ ان کو سٹرونگ کرنے کے لیے وہ انڈروجن ہارمون نکلتا ہے لیکن جب انڈروجن ہارمون جیدہ ماترہ میں نکلنے لگتا ہے تو یہ کیا کرتا ہے سیبیسیس گلینڈ کے ایکشن سیبیسیس گلینڈ کے فانکشن کو بڑھا دیتا ہے کیونکہ سیبیسیس گلینڈ کیا ہے ایک وسیس پرکار کا لیکویٹ نکالتی ہیں اور وہ لیکویٹ جب سیبیسیس گلینڈ زیادہ کام کریں گی تو زیادہ لیکویٹ نکلتا ہے اور زیادہ لیکویٹ نکلتا ہے وہ بیکٹیریا کے انفیکشن کے لیے مائیکرو آرگینڈ کے انفیکشن کے لیے سپورٹ کرتا ہے اور جس کرن سے ایزی لی وہاں بیکٹیریا کے انفیکشن یا مائیکرو آرگینڈ میں انفیکشن ہو جاتا ہے اور جس سے ان کو فائنلی لال لال درد والے پیلے پس والے پیمپس ان کو ہو جاتے ہیں ٹھیک تو انڈروجن ہارمونز بڑھنے کے کرن ہوتا ہے اب انڈروجن ہارمونز بڑھ رہا ہے اس کا بھی مکھے کرن یہ ہوتا ہے کہ جب آپ زیادہ ماترہ میں شگر لیتی ہیں جو لڑکیاں زیادہ شگر لیتی ہیں زیادہ شگر لیتی ہیں تو زیادہ ماترہ میں انسولین ہوتا ہے یوں کہ شگر کو کنٹرول کرنے والا ہارمون ہوتا ہے انسولین جب آپ زیادہ شگر لوگے تو آٹومیٹیکلی باڈی میں زیادہ انسولین بنے گا جب زیادہ انسولین بنتا ہے بلڈ میں تو یہ جو انسولین ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے ہمارے برین کی پیٹیوٹری گلنڈ کو ایکٹیوئیٹ کرتا ہے ٹھیک ہے اور ان کی باڈی میں ریلیس کرواتا ہے LH نام کا ہرمون اور وہ LH نام کا ہرمون جو ہے وہ فائنالی کیا کرتا ہے لڑکیوں کی اووری میں جاتا ہے بچے دانی کے پاس ہوتی یوٹرس کے پاس ہوتی ہے اووری اس اووری میں جا کر وہاں کے ایک ویسے سیل ہے اس سیل کا نام ہوتا ہے تھیکا سیل اس سیل سے کیا کرتا ہے اس کو ہرمون انڈروڈن تو زیادہ آپ سگر کھاؤ گے تو زیادہ انسولین ہوگی زیادہ انسولین ہوگی تو آپ کا زیادہ الاج بنے گا اور زیادہ الاج بنے گا تو وہ آپ کے جو ovarie ہے وہاں سے انڈروڈن ہرمونز کو بنا جدو کرے گا ڈیادہ انڈروڈن بنے گا تو زیادہ ماطرہ میں وہ سیبیسیس گلینڈ کے سیکریشن کو بڑھا دیں گی اور زیادہ سیکریشن ہوگا تو ایزیلی وائن اینفیکشن ہو جائے گا اور آپ کو ایکنے ہو جائیں گے اس لیے آپ کو شگر کم کھانا چاہیے شگر کنٹرول کر لیں گے تو آٹومیٹکلی آپ کی باڈی میں انڈروجن بننا کم ہو جائے گا یہ آپ کو پیمپس ہونا کم ہو جائیں گے دوسرا کئی بار انڈروجن جو بنتا ہے نارمل انڈروجن بنتا رہتا ہے باڈی کے اندر کوئی دکت نہیں کوئی شگر نہیں ہے ایکسٹر انڈروجن نہیں بننا نارمل انڈروجن بن رہا ہے لیکن جیسی وہ انڈروجن بنتا ہے وہ بلڈ میں آتا ہے اور بلڈ میں آنے کے بعد باڈی کیا کرتی ہے اس انڈروجن کو جو فری انڈروجن بلڈ میں گھومتا رہتا ہے اسے فری انڈروجن کو کیا کرتی ہے انیکٹیویٹ کر دیتی ہے اور انیکٹیویٹ کرنے کے لیے ہمارے بلڈ میں ایک ویسیس پرکار کا پروٹین ہوتا ہے اس پروٹین سے وہ بائنڈ کرواتی ہے ٹھیک ہے یدی نومل انڈروجن آئے گا تو وہ اس سے بائنڈ ہو جائے گا لیکن لیکن یادی وہ پروٹین کی کمی ہو جائے یادی وہ پروٹین کی کمی ہو جائے تو وہ انڈروجن اس سے بائنڈ نہیں ہو پائے گا اور وہ جو پروٹین ہوتا ہے وہ بنتا ہے لیور سے آپ کے اور لیور میں یادی کوئی پرولم آ جائے گی لیور میں کوئی ڈیسیس ہو جائے گی تو وہ پروٹین نہیں بن پائے گا اور وہ پروٹین نہیں بن پائے گا تو وہ انڈروجن اس سے بائنڈ نہیں ہوگا انڈروجن بائنڈ نہیں ہوگا تو وہ ایکٹیو فار میں رہے گا اور وہ جا کے پھر سے چہرے کی کو انفیکشن ملے گا تو یہ دوسرا کاران ہوتا ہے اگلی بات اگلا کاران ہوتا ہے ویٹامین اے ویٹامین اے جو ہوتا ہے نورمل ہوگا تو وہ کیا کرتا ہے آپ کی جو سیبیسیس گلینڈ ہیں ان میں جو آئل نکل رہا ہے اس سے جو آئل پروڈیوز ہو رہا ہے نورملی اسے کنٹول کرتا ہے ریگولیٹ کرتا ہے مینیج کرتا ہے اور دوسرا وہاں پر بیکٹیریا انفیکشن کو روکتا ہے لیکن جاکہ باڈی میں ویٹامین اے کی کمی ہو جائے گی تو جو آپ کا سیبیسیس گلینڈ ہے اس کا فنکشن ڈیسٹر ہو جائے گا لارج نمبر میں وہ آئل نکالے گا جس کاران سے وہاں پھر بیکٹیریا گروہ کر پائیں گے اور پھر سے آپ کو درد والے اور لال رنگ کے پس والے پمپل آپ کو ہو جاتے ہیں تو ویٹامین اے کی بھی کمی آپ کو ہونی نہیں چاہیے اگلی بات کریں گے ویٹامین ڈی ویٹامین ڈی کی کمی بھی آپ کو باڈی میں ہو جائے گی تو وہ بھی بہت ایمپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں ایکنے کے لیے پمپل کے لیے کیونکہ ویٹامین ڈی جو ہے وہ ڈائریکٹلی ہمارے ایمیون سسٹم کو سٹرونگ کرتا ہے اور ہماری باڈی کے جو ڈیفینس سیلز ہیں ان کو سٹرونگ کرتا ہے یادی ویٹامین ڈی نہیں ہوگا تو آپ کو پروپرلی کیا ہوگا آپ کا جو ایمیون سسٹم ہے اور ڈیفینس سسٹم ہے وہ پروپر کام نہیں کرے گا اور جس کرن سے تھوڑی سی ماترہ میں نکلنے والا جو سیبیسیس گلینڈ سے نکلنے والا جو سیکریشن ہے اس میں بھی آپ کے ایزیلی بیکٹیریا گروہ کر پائیں گے اور پھر آپ کو ایکنے ہو جائے گا ٹھیک اگلی بات کرتے ہیں یہ جب آپ ویٹامین ڈی کے بعد بات کریں ہو گř ٹپ کاؤپنی پھر لیور کی بات کریں گے خاص کر ہم پہلے لیور کی بات کرتے ہیں یادیลیور جو ہوتا ہے وہ ایک ویسے's پرکاری कی بناتا ہے ابھی آپ کو بتایا تھا میں نے وہ بناتا ہے ویسے پرکاری کا پروٹین اور وہ جو پروٹین ہوتا ہے وہ اینڈروڈین کو انیکٹیویٹ کرنے کے لیے ہوتا ہے لیکن یہ 혹 GPS ٹھیک نہیں ہوگا تو آپ کو پروٹین نہیں بنے گا پروٹین نہیں بنے گا تو اینڈروجن انیکٹیویٹ نہیں ہو پائے گا اینڈروجن انیکٹیویٹ نہیں ہو پائے گا تو پھر سے وہ آپ کی سی بی سکلینٹ کو ایکٹیویٹ کر دے گا اور زیادہ سکریشن کروائے گا اور زیادہ ڈسچارج نکلے گا پھر بیکٹیریا گروہ کر پائیں گے اس لیے آپ کا لیور بھی اچھا ہونا چاہیے تاکہ وہاں سے پروپر اینڈروجن کو انیکٹیویٹ یا اینڈروجن کو سilde ہے وہ وزہ میں غلنسل وٹامن کو آنے شوشن کے اندر پہنچن پہنچن میں ہو ت reason ہ cringe group گھر لیکن جو گول گلڈر ہوتا ہے وہ ویٹامین ڈی کے لیے بہت ضروری ہے کیونکہ گول گلڈر میں ایسے likuan ہوتا ہے جو ویٹامین ڈی کے اور وہ شوشن کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ جو ویٹامین ڈہ ووسہ میں گھلنسل وٹامین ہوتا ہے اور منوت ہوتا ہے وہ ووسہ میں باڈی کے اندر پہنچانے کے لیے کوئی بھی وسا میں کھلنسی سبسینس ہو چاہے ویٹائمنٹ ڈی ہو چاہے اس کے علاوہ کوئی اور بھی ہو ان پدھارتوں کو باڈی کے اندر ایزیلی پرویش کرانے کے لیے آپ کو کیا چاہیے ہوتا ہے گال بیڈر میں اوپر سے جو لکویڈ ہوتا ہے جسے ہم بولتے ہیں بائل اس کی اوشکتہ ہوتی ہے یدی آپ کا گال بیڈر پاپر ہوگا تو پاپر کیا ہوگا بائل نکل کے آئے گا آپ کی آتوں میں اور وہ ویوستہ بنوائے گا جو آپ ویٹائمنٹ ڈی لے رہے ہیں ٹیبلیٹ فارم میں یا پھر اندے کی روپ میں تو وہ ویٹائمنٹ ڈی کو وہ پراپر لی کیا کرے گا وہ ایفزورب کرانے کے لیے اوشوشت کرانے کے لیے ہوگا لیکن اس گال بیڈر میں جو بائل بن کے آرہا ہے اس سے بھی اس کا بھی سمبن لیور سے ہوتا ہے لیور اچھا ہوگا تو پھر بائل بھی اچھا بنے گا بائل اچھا بنے گا تو گال بیڈر میں اچھا جمع ہوگا اور پھر وہاں سے نکل کے وہ آئے گا اور ویٹائمنٹ ڈی کے آفشوشن کو بڑھوائے گا لیکن اگر یہ گال بیڈر خراب ہو جائے آپ کا گال بیڈر کسی کا نکال دیا جاتا ہے یا پھر آپ کا لیور خراب ہو جائے تو بائل اچھا نہیں بنے گا پھر گال بیڈر میں جمع نہیں ہوگا کو ایکنے یا سیبیسیز گلینڈ میں جو انفیکشن آپ کو ہو جائے گا پھر آپ کو ایکنے ہو جائیں گے ٹھیک اور لاسٹ ہم بات کریں گے ویٹامین بی کامپلیکس جتے ویٹامین بی کامپلیکس ہوتے ہیں اس میں ویٹامین بی ٹویل کی بات کریں گے فالک ایسٹ کی بات کریں گے جو آپ کے ایکنے اور پیمپلز کو جلدی جلدی ٹھیک کرنے میں بہت امپورٹن رول پلے کرتے ہیں ان کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ کی باڈی میں ویٹامین بی ٹویل و اینڈ فولک اچھڑ ہونا چاہیے اور ساتھ میں ویٹامین بی فائب بھی آپ کی باڈی میں ہونا چاہیے جو آپ کی باڈی میں کیا کرے گا جو آپ کے ایکنے ہیں ان کے دھاک کو دھاک دھبے کو ختم کرنے میں بہت ایمپورٹنٹ رول پلے کرے گا تو یہ سب آپ کی باڈی میں یہ ان سب کی کمی ہوتی ہے یہ انڈروجن بڑھ جاتا ہے تو آپ کو ایکنے ہوں گے ٹھیک ہے ویٹامین ایک ہی کمی ہو جاتی ہے ویٹامین ڈی کی کمی ہو جاتی ہے آپ کا لیور خراب ہو رہتا ہے گال بیٹر میں کچھ پرولم ہے یا پھر آپ کے باڈی میں ویٹامین بی کمپلیکس ہی کمی ہو رہی ہے ان سب کے کرن آپ کو ایکنے ہو سکتے ہیں ٹھیک اگر آپ کو میرا ویڈیو پسند آیا ہو تو پلیز لائک کریں اور اس پرکار کی ویڈیوز آپ چاہتے ہیں تو میرے چینلو کو سبسکرائب کریں تاکہ اس پر یہ ویڈیو آپ کو ملتے رہے اور جو آپ کا نولیج ہے وہ اپ ڈیٹ ہوتا رہے نمشکار